آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں بھاشن اور وہاں سے غائب ہوئے لوگ دراصل 26 سپٹیمبر کو دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کو ایڈریس کیا افغانستان سے لے کر کے پاکستان تک ہر مدے پر پردھان منتری نریندر موڈی نے بولا جم کر کے بولا لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہاں پر سننے والے موجود تھے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور بڑا سوال اٹھایا ہے کانگریس کے ایک بڑے نیتہ پی چتہ مرم نے 26 سپٹیمبر 2021 یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی پردھان منتری نریندر موڈی کا بھاشن اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسی پرتیشت سیٹ وہاں پر خالی پڑی ہوئی تھی پردھان منتری نریندر موڈی کو سننے والے ہی موجود نہیں تھے حالانکہ کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ تک بھی کہا گیا کہ جب پردھان منتری نریندر موڈی یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی کو سمبودھت کر رہے تھے اسی سمیں یونائیٹڈ نیشنز کے باہر پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف پردرشن ہو رہے تھے حالانکہ گودی میڈیا نے یہ سب نہیں دکھایا ہے صرف ایک طرفہ چیزیں دکھائی ہیں اور ایک طرفہ چیزوں میں بھی کچھ بہت زیادہ حاصل نہیں ہوا ہے جیسے کہ تین دوسیہ یاترہ پر پردھان منتری گئے تھے کوئی ایسی چیز وہاں سے بڑی لے کر کے نہیں لوٹے جس سے کہ دیش کو بڑی امید ہو سکے دوسری طرف کانگریس کے نیتہ پی چتام برم نے ایک بڑا معاملہ اٹھا دیا پی چتام برم نے کہا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں کہ جب پی ایم موڈی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کو سمبودت کر رہے تھے تو صرف کچھ ہی لوگ موجود تھے اس سے بھی زیادہ دکھ اس لیے ہے کہ کسی نے تعلی تک نہیں بجائی بھارت کا مشن بری طرح گڑ بڑھا گیا ہے یعنی کہ جو بھارت کا جو ورچسو تھا وہ بری طرح گڑ بڑھا گیا ہے یہ باقاعدہ پی چتام برم نے کہا ہے حالانکہ گودی میڈیا اس کو لے کر کے پوری طرح اتصا ہی تھے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ جب پردھان منتری نریندر موڈی کا ابھی بھاشن چل رہا تھا تو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کی سیٹیں خالی کیوں پڑی ہوئی تھی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکسے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ